موسیقی سواغت ہے آپ سبھی بھائیوں کا پہلی رچنا چونکہ اس جنمانس کے بیچ میں سب سے بسیس بات یہ ہے کہ آج جیسا کی راجو بھائی نے بتایا ہی ہے کلاکاروں کا کمب ہے یہاں کچھ بھی گانا سور کو دیب دکھانے جیسا ہوگا لیکن پھر بھی جو مجھے آتا ہے میں پریاس کر رہا ہوں پہلی رچنا پڑھ رہا ہوں اس جنمانس کے بیچ میں اور آدھنیاں کرانتیمالا جی کے لیے اور یہ موہن لال تیواری جی سمیت کے پروندگ ہیں آپ کی اور سے یہ 101 روپے آئے ہیں بہت بہت دھنیوادد سمانی موہن بیہا آئے چلااؤں پہلی رچنا رکھ رہا ہوں ایک شادہرن سا گیت بجا چونکہ ہم لوگ اتنے بڑے کلاکار نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی دھنوں کی رچنا کریں اس لیے ہم لوگ فلمی ٹکڑا لیتے ہیں اور فلمی ٹکڑے پر علمی ٹکڑا لیتے ہیں تو آئے پہلے میں آپ کو سنا رہا ہوں بمبئی والوں کی بات اور پھر سنیے گا آپ کانپور والوں کی بات سنیے گا ایک گیت فلمی کلاکاروں نے گایا آئے بڑھ جائیے سبی لوگ پہلا چکر تھوڑا یہی اسی لیے بھاری ہوتا ہے اسی میں سمیں بہت لگ جاتا ہے لیکن ایک سمسیہ بھی ہوتی ہے کلاکار کے لیے بسیش کر جنڈ سمندلوں کے لیے ان کی بڑی دسہ رہتی ہے اس معاملے میں ہے ٹھیک ہے آئیے چلاہوں سنیے ایک دیت فلمی کلاکاروں نے گایا موسیقی 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 آرے سییسے سے بڑی بھار موسیقی 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 اسے بڑی بھار موسیقی 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 سیکھنا را ملا ہے نہ تجھ کو پتا ہے نا مجھ کو خبر ہے تیرے عشق کا مجھ پہ ہوا جو عشر ہے تیرے عشق کا مجھ پہ ہوا جو عشر ہے یہ ایت کا مجھ پہ ہوا جو عشر ہے یہ ایت کا مجھ پہ ہوا جو عشر ہے مکہنز بھیا سماندھی دادا آپ اپسٹے تھے پہلی رچنا سنیے گا آرنی جلوش بھیا سنیے گا گھٹنا لے رہا ہوں آج گج کے پیر کو گراہ جل کے بھیتر کھیچنے لگا کیا بات ہے آتیسے بلوان گج آج بیوس ہو گیا بیٹے اور جب اسے کوئی راستہ نہیں دکھائی پڑا تو دیکھئے گج نے انہوں نے وینے کیا بھگوان سے کہا پربو ارے جانے لی آیا گیت کو سنیے گا ارے جانے لی آیا جان تو جانے لی آیا جان میری ارے جانے لگی ہے یہ کروڑا اب کروڑا کر میں سمانے لگی ہے ارے پربو میں صدا اپنے بل کے ابھیمان میں رہا کبھی کسی کو ٹیکا ہی نہیں دنیا میں لیکن آج ارے بڑھائے قدم نہ کبھی ارے سوچا کمال کو چڑھانے کی اسٹھتی بشم ہے اگر پندی اچھی لگے تو آپ کا آسیر بات چاہوں گا گج نے کہا پربو ارے کمال کو چڑھانے کی اسٹھتی بشم ہے پہلا ٹکڑا آئیے توسری پنگدی دے رہا ہوں مرناشن اوستحہ میں بالی پڑھا ہوا ہے بھگوان رام کے سمی پیٹھا ہے رام جی سمی پیٹھے ہیں اور دیکھئے آج بالی پربو رام سے کہہ رہا ہے ارے جی تے جی کسی کو بھا چی کسی کو بھ중에 غروب بڑی جی scenes جی interesting جی کھا جی کھا جی کھا Đی загب کdad جی کھا جی کھا جی کھھا جی کھا جی کھا جی کھا جی کھا بھالی نے کہا پرابو ارے جیتے جیت کسی کو اگھاس ارے ڈالی نہیں ہے کبھی کسی کو کو سمجھا ہی نہیں جیسے کہ یہ گھٹنا تو ایسی بھی منی لوگ کہتے ہیں بھگوان رام نے بھالی کا بد کر دیا لیکن ایک لیکھ ایسا بھی ملا کہ بھگوان رام کا تیر چلا تو لیکن بھالی کے سمیت پہنچتے پہنچتے وہ تیر نسکری ہو گیا اور جب وہ تیر نسکری ہو گیا بھالی نے سوچا رام بان کا اپمان ہو جائے گا دنیا کیسے مثال دے گی یہ بات رام بان ہے یہ دبا رام بان ہے اس لیے بھالی نے اس تیر کو لیا اور اپنے سینے میں بھوک لیا سنیے گا اپنا آپ پہ ہے وارا اور اپنے جنم دیا اپنے ہی مارا تو مٹ گیا ہمارے من کا بھرم ہے بندن ابھی ننبان میرا اور تیسری فنگدی کا آنند لیں سنیے گا دیکھ رہے ارے بھاور میں بھسے دو دو ارے بھاور پار کر دو اور برکشیونی سے ہمارا ارے بھاور پار کر دو تو دھرم دھجا دھاری رکھی یہ دھرم ہے تو دھرم دھجا دھاری رکھی یہ دھرم ہے بندن ابھی ننبان میرا آنکھنی پرطم ہے 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 اور یہ اسی گرام لہر کے نیواسی رام کمار راٹھوڑ جی آپ کی اور سے یہ 101 روپے آئے ہیں بہت دو دھنیواد ہے شادوباد ہے آئیے انتی پنکتی آئیں گیت کی درہ سنیے گا پاتر لے راؤں بپر اجامل دیکھئے ہوا کیا کتورا چاری بپر اجامل تو تُرہا چاری بپر اجامل ملا ملا ناہری سے اور ملا تو ملا جا کے سورا سندری سے آئیے انتیم چھڑایا اور جب اجامل کا انتیم چھڑایا تو کیا ہوا ارے یم راج ہاتھ اپنا بڑھانے لگے تو آجامل کے پران پھڑ پھڑانے لگے موسیقی 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 بہت بہت ہنے والے ہیں اور یہ اس نے ہے میرے لیے یہ کیول پشپ یا دھن نہیں ہے اس میں آپ کا تن من سب کچھ لگا ہے تو یہ ایک سویک مدرائیں بیعہ نے لکھا پورا ارمان ہو گیا میرا خود پر احسان ہو گیا میرا جو درشن کر لیے اپنی آنکھوں سے آپ سبھی کہ تو شاہی سممان ہو گیا میرا کیا بات بہت سندر ایک بار تالیاں بجنی چاہیے آپ سب کی بھئی ہمارے پندیت شریرمیش تیواری جی پندیت شریر سنیل تیواری جی اچھا اچھا جو درشن کر لیے اپنی آنکھوں سے سبھی کہ تو شاہی سنان ہو گیا تو شاہی سنان ہو گیا میرا کیا بات بہت اچھا بھاؤ ہے تیواری جی دونوں کو نمن کر رہی ہوں اور ایک تیواری جی اور آ گئے ہیں ان کو بھی نہ بنا گیت بڑا اچھا شمبو علکل جی کے مادہم سے آیا ہے میرے لیے کہ شیشے سے مجھ کو موسیقی 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 شیشے سے مجھ کو اشارہ ملا ہے ساحل کو جیسے کنارہ ملا ہے نا اپنی نا تیرا پتا ہے نا اپنی خبر ہے نہ تیرا پتا ہے نہ اپنی خبر ہے تیرے عشق کا مجھ پہ ہوا وہ اثر ہے نہ بس میں جیاں ہے نہ اپنی خبر ہے تیرے عشق کا مجھ پہ ہوا وہ اثر ہے تیرے عشق کا مجھ پہ ہوا وہ اثر ہے تیرے عشق کا مجھ پہ ہوا وہ اثر ہے یہ دو سو ایک مدرائیں سمانی بھیا ہمارے مدن اہروار جی گرام پردھان آپ کی طرف سے آدمی مدن بھیا آپ کو دھنیواد ہے میری طرف سے بہت اچھا گیت یہ بات یہ بات یہ بات بہت 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 اسٹھتی بشم ہے وندن ابھی نندن میرا آخری پرتھم ہے یہ اچھا بہت بہت ابھی نندن میرا آخری پرتھم ہے تو میں پریاس کریں کوئی ایسی بات آئے جس میں بلکل ایسی بات آ جائے آخری پرتھم بھی مل جائے اور بات بھی پوری ہو جائے ری پرتھم ہر ایک موندوں سے موسیقی 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 ماتا رکھت بیچ کو ایک ماں کاٹ رہی ہے اور ایک ماں اس کے رکھت کی بوندوں کو چاٹ رہی ہے رکھت کی بوند گرنے ہی نہیں دے رہی تو لکھنا پڑا کہ ایک ایک کر آسر کی گنتی ہوئی کم ہے ایک ایک کر آسر کی گنتی ہوئی کم ہے جب ایک ایک کر کے کم ہوئی گنتی رکھت بیچ کی تو لکھنا پڑا یہ جائی سے شروع ہوا یہ ویسے خط ایک کر مولیوان پر آسکار آج کے اس کا ایرکم کا ایک اس نے بھرا پر آسکار آپ نے دیکھا ابھی ایک اُبھرتی ہوئی کلاکار جو آپ کے بندے لکھنڈ کا نام لگ بھگ دھیرے دھیرے پورے بھارت ورش میں کر رہی ہیں سمانیہ نیلم جی نیلم بشکرمہ جی آپ کے کرکملوں سے ایک پوش پرمال 101 مدرائیں ہم چاہیں گے تالیوں سے ایک باروں کا سواگت آپ کریں اور اس کارکم کا ایک مہتوپون پر آسکار ہمارے شکلہ گنجو ناؤ سے پدھارے شری رادہ کرشن سیوا سمیتی کے ادھیکش بھئیہ ہمارے آدھنے شری راجیندر لیکپال جی جنہوں نے بہت جلدی میں بھی ایک بہت بڑا آیوجن کیا ہے اور جس میں بندے لکھنڈے سے بھی بہت کلاکار پہنچے ہو آج آپ یہاں آئے ہیں تو ہم چاہیں گے ان کے لئے بھی ایک بار تالی آپ سب کی بجنی چاہیے یہ پانچ سو ایک مدرائیں لاجیند بھئیہ جی کی طرف سے میرے لیے ہیں گھردہ سے نمن کر رہی ہوں بہت بہت دھنے والے ہیں ایک ایک کر آسر کی گنتی ہوئی کم ہے یہ جیسے شروع ہے یہ ایک پانچے اور سنیے گا دوسری جگہ میں کہاں سے لے رہی ہوں جہاں سے اتفتی ہے وہی سماپن ہے جنکپور میں راجہ رانی جنکپور میں راجہ رانی حل ہے چلائے حل جو چلا بھرتی سے تو سیاں جی کو پائے سنیا جانتی ہے راجہ جنک نے سونے کا حل چلایا تو سیتا کا جن مدھرتی سے ہوا لیکن رام سے ویوان ہونے کے بعد جب رام جی نے تیاغا سیتا کو اور راوڑ کے مرن کے بعد جب سیتا جی کو لینے آئے رام جی تو میری پانچ تھی کہہ رہی وہاں سنیے کہ بھیج ونواس رام نے بان میں ہے آئے پھٹ گئی دھرتی سیتا دھرا میں سمائے دھرا میں سمائے دھرا میں سمائے دھرتی پھٹی دھرتی ماں کا آوہن کیا سیتا نے اور دھرتی پھٹی سیتا جی دھرتی میں چلی گئے اور دھرتی پھٹ گئی دھرتی سیاں دھرتی پھٹ گئی دھرتی انگرہ ہوئی نم ہے دش دیکھ کر سب کی آنکھیں ہوئی نم ہے تو سیتا جی بھی جائی سے شروع ہے وہ ویسے گولیے سیاں بھر رام چندر کی ایک ٹکڑا اور لکھا ہے لیکن سوچ رہی ہوں اس سمیں کو بچایا جائے ایک بار مل کر آپ کی سب کی زوردار تالیاں ہونے چاہیے زوردار یہ پورسکار نہیں ہے بھیا کا اس نے ہے جنہوں نے کیرتن جگت میں اپنا ایسا یوگدان اس تھاپت کیا ہے بڑے بڑے منچ آپ کے مادہم سے بن رہے ہیں اور بڑے بڑے کلاکار آپ کے ساندھ میں ماتارانی کی پرماتما کی سیوہ میں لگے ہیں یہی نہیں اتر پردیش مدھ پردیش سب جگہ